آپ نے کانپور کے مشہور کیش کانڈ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس میں کانپور کے ایک اتر ویاپاری پیوش جین کے گھر سے لگ بھگ دو سو کروڑ روپے کیش ملا تھا یہ تصویریں آپ نے اب تک دیکھ لی ہوں گی اور ان تصویروں کے بارے میں پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ یہ وہی پی جین ہے جس نے سماجوادی پارٹی کے نام پر ایک سماجوادی اتر بنایا تھا جس سے خود اکھلے شیادو نے لانچ کیا تھا ابھی تک دیش کے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی پی جین ہے جو سماجوادی پارٹی کا قریبی ہے اور اسی کے گھر سے دو سو کروڑ روپے ملے ہیں لیکن یہ کہانی اور بھی دلچسپ ہو گئی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ سماجوادی اتر بنانے والے ویاپاری پیوش جین نہیں بلکہ پشپ راج ارف پمپی جین ہے اب سنیوگ دیکھئے کہ پشپ راج جین بھی کننوج میں ہی رہتے ہیں کننوج میں بھی اسی روڈ پر رہتے ہیں جہاں پر پیوش جین کا گھر ہے اور دونوں کے گھروں کے بیچ جو دوری ہے وہ صرف پانچ سو میٹر کی دوری ہے تو دونوں کے نام پی جین ہیں دونوں کننوج میں رہتے ہیں دونوں ایک ہی سڑک پر رہتے ہیں اور دونوں کے گھر ایک دوسرے سے صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر ہیں تو سوچیے کتنی ساری سمانتہ ہیں تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مستیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس ہے آج ہم آپ کو اصلی پی جین سے ملوائیں گے جس کے بعد یہ کہانی ایک نیا موڑ لے لے گی کیونکہ ابھی تک لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیوش جین ہے جن کے گھر سے دو سو کروڑ روپے ملا ہے لوگ اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اتنے بڑے اتر کے ویعاپاری ہیں ہی نہیں تو پھر ان کے یہاں سے اتنا پیسہ کہاں سے ملا لیکن اصلی پی جین کی یہ پوری کہانی کیا ہے پہلے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 23 دسمبر کو کانپور کے گھر سے جہاں پر انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی انٹیلیجنس کی ٹیم کو چھاپے ماری میں ایک سو ستتر کروڑ روپے کیش ملا جب اس معاملے کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ گھر کن نوج کے ایک اتر کاروباری پیوش جین کا ہے اور یہی سے پھر یہ بھی خبر آئی کہ یہ وہی پی جین ہے جس نے اسی سال سماجوادی پارٹی کے لیے سماجوادی اتر بنایا تھا جس سے خود اکھلے شیادو نے نو نومبر کو لانچ بھی کیا تھا اور یہ پوری خبر تب اور زیادہ چرچہ میں آ گئی جب یہ پتا چلا کہ سماجوادی اتر بنانے والے ویکتی کے پہلے نام کا پہلا اکشر پی ہے اور سرنیم بھی جین ہے وہ کن نوج میں ہی رہتے ہیں اور کن نوج میں بھی اسی سڑک پر رہتے ہیں جس سڑک کا پتا سرکاری جانچ ایجنسیوں نے آروپی کے گھر کے لیے اپنے ادھکارک بیان میں لکھا ہے ہم نے جب اس پورے معاملے کی پرتال کی تو پتا چلا کہ جس ویکتی کے گھر سے لگ بھگ دو سو کروڑ روپے کیش ملا اس کا نام بھی پی جین ہے اس کا نام پی جین تو ہے لیکن وہ اصلی پی جین نہیں ہے یعنی وہ سماجوادی پارٹی والا پی جین نہیں ہے اب اصلی پی جین ہے پش پراج جین یعنی پمپی جین پمپی جین نہیں سماجوادی پارٹی کے لیے یہ اتر منائی تھا لیکن جس پی جین کے گھر پر یہ انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا وہ پمپی جین نہیں بلکہ پیوش جین ہے اور اس کا سماجوادی پارٹی کے عطر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک جیسے دو ناموں کو لے کر یہ کنفیوزن اس لیے ہوا کیونکہ پیوش جین کا گھر بھی کننوج میں اسی روڈ پر ہے جہاں پر پمپی جین کا گھر ہے یعنی نام بھی ایک جیسا ہے گھروں کی جو لوکیشن ہے وہ بھی لگ بگ ایک ساتھی ہے اور شہر بھی سیم ہے دونوں کے گھر کے بیچ پانس سو میٹر کی دوری ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا معاملہ شاید مستیکن آئیڈنٹیٹی کا ہے اور آج ہم آپ کو اصلی پی جین سے ملوائیں گے کیونکہ آج زی نیوز کی ٹیم اصلی پی جین یعنی پش پراج جین کے گھر پر پہنچ گئی اور آج وہ آپ سب کو اس پوری کہانی کا سچ اس ایکسکلوسیو انٹرویو میں بتائیں گے ہمارے ساتھ سماجوادی اتر بنانے والے اصلی پی جین یعنی پش پراج اور پمپی جین موجود ہیں مل سی ہیں سماجوادی پارٹی کے پش پراج جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پورے معاملے پر اصلی سماجوادی اتر بنانے والے پی جین تو آپ ہی ہیں نہیں یہ سماجوادی پرپیم ہم نے لانچ کی ہمارے ہاں تیار ہوئی اور اس کے پہلے بھی ہم لانچ کر چکے کوئی پہلا موقع ایسا نہیں تھا یہ تو سماجوادی پارٹی کی پرپیم لانچ ہوتی رہتی ہے لیکن وہ غلط طریقے سے ہمارے ساتھ انوالو کر دیا گیا اب وہ غلط ہے پیوز جین سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہم سماجوادی پارٹی کے بیدائک مل سی ہیں سماجوادی پارٹی کے لیے پرپیم بناتے رہتے ہیں اور پہلا موقع یہ نہیں تھا نو نومبر کو پہلا موقع نہیں تھا پیوز جین سے آپ کا کوئی سمبند ہے کوئی سمبند نہیں کئیوز سمانتا ہے وہ جین ہم جین باقی کوئی سمانتا نہیں کوئی سمبند نہیں کوئی رشتے داری نہیں کوئی ملنا جللہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں کبھی کوئی ملاقات نہیں ہائے الو تو دھingen ہم تو کبھی سال دو سال میں وہ تو کانپور رہتے ہیں کبھی کرنا ہو جاتے ہیں تو منگل میں کبھی سامنا پڑھ گیا تو ہائے الو ہوگئی بس کبھی مطلب نہیں مطلب ایسا کوئی بیپاریا رشتہ نہیں کوئی راجنیتی کوئی رشتے داری نہیں یہ کہا جاتا ہے کبھی کنوز ہم آپ کا جو گھر ranging کافی آسی پاس میں ہیں مطلب محلہ ایک ہی ہے یہ تو پیوش جین کبھی یہاں پر دکھتے تھے کیا کہتے ہیں کہ بہت سادگی سے رہتے تھے اور اندر اتنا پیسہ رکھا ہوا تھا سادگی سے نہیں رہیں گے تو پھر کئی سے بچا پاتے ہیں اپنے کوئی تنی بچا رہے سادگی سے رہتے تھے محلہ ایک ہی ہے یہ کانپور رہتے ہیں سال شہ مہینے میں کبھی آتے ہیں ایک دن کے لیے آئے تو کبھی اچانک مندر میں آمنا سامنا ہو گیا تو ہو گیا بس اتنا تو آپ کا نام کیوں اچھلا اتنا زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو راجنیتی کرن ہو گیا نا اس کا تو کوئی بھی نام اٹیس کر دیا انوال کر دیا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس وقت کیونکہ اصلی سماجوادی اتر بنانے والے تو آپ ہی ہیں آپ تو سب کچھ ساپ ہو گیا آپ تو کچھ کہنے کی جہورتی نہیں ہے آپ سائد اس دن موجود نہیں ہوں گے جہاں جب لانچ ہوا تو آپ کے چینل کو کچھ لوگ جرور موجود ہوں گے وہاں پر نہیں میں موجود تھا آپ تھے تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ بولیں گے جیادہ اچھا رہے گا ہم ہی نے لانچ کی تھی راستی اردیک جی نے لانچ کی میں بہاں پر تھا منچ پر تو دیکھئے آخر کار سماجوادی اتر بنانے والے اصلی پی جین کا انٹرویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی پشپ راج اور پمپی جین کے نام سے جانے جاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے مل سی ہیں اور انہوں نے ساپ طور سے کہا کہ راجنیتی کے کارن ان کا نام پیوش جین کے ساتھ جوڑا گیا اور کیونکہ اتر پردیش میں چناؤں نزدیک ہیں اس لیے اس مددے پر راجنیتی ہو رہی ہے انہوں نے صفائی دی کہ پیوش جین سے میرا کوئی سممند نہیں ہے پیوش جین سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں بس ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن اس محلے میں بھی پیوش جین سال یا چھ مہینے میں ہی ایک بار آتے تھے کیمرمن ایس جائیدیب کے ساتھ برشال پانڈے زی میڈیا کن نوچ اس وقت میں کن نوج میں پشپ راج اور پمپی جین یعنی سماج وادی اتر بنانے والے پی جین کی فیکٹری پر موجود ہو یہی پر سماج وادی اتر بنتا ہے اور یہی سے بنا ہوا اتر نو نومبر کو سماج وادی پارٹی کی ادھیکش اکھیلیش یادوں نے لکھنو میں لانج کیا تھا دراصل سماج وادی اتر بنانے والے اصلی پی جین پشپ راج اور پمپی جین ہے جو کی کن نوج میں یہیں یہ ان کی فیکٹری اور یہاں سے کچھ دوری پر رہتے ہیں اور یہاں سے ہی لگ بھگ ایک کلومیٹر کی دوری پر پیوش جین کا گھر ہے تو جس کے یہاں جی ایسٹری کی چھاپے ماری ہوئی ہے اس کا نام پیوش جین ہے جو کی ایک انے کاروباری ہے اور اس نے سماج وادی اتر نہیں بنایا ہے یہ پمپی جین کا گھر ہے یہاں پر آپ دیکھئے پورا کیونکہ جین سماج کے لوگ ہیں تو جو ان کا تمام چیزیں ہیں اپنے دھرم کی انہوں نے اپنے گیٹ پر دروازے پر لکھوا رکھا ہے اب یہاں سے ٹھیک دو گلی چھوڑ کر پیوش جین کا گھر ہے جہاں پر یہ چھاپے ماری ہوئی پیوش جین جو کی ایک دوسرے اتر اور کیمسٹ کے کاروباری ہے پیوش جین کے گھر کے طرف ہم جب یہاں سے بڑھیں گے ماتر دو گلی چھوڑ کر ان کا گھر آتا ہے اس وقت میں کننوج میں کاروباری پیوش جین کے گھر پر موجود ہوں اور یہاں پر اب پوری طرح سے سنناٹا ہے ایک وقت آپ کو پچھلے چار پاس دن کا یاد ہوگا جب یہاں پر لگاتا ڈی جی جی آئی کی ٹیم موجود تھی کبھی تالے توڑے جاتے تھے کبھی دروازے توڑے جاتے تھے کبھی ادھر چھاپے ماری ہوتی تھی کبھی ادھر چھاپے ماری ہوتی تھی لیکن فلحال ڈی جی جی آئی کی ٹیم کے جانے کے بعد اب پیوش جین کے گھر پر تالہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے ٹیم کی واپسی ہو چکی ہے پیوش جین کا پریوار اس وقت کانونی جو سلا ہے وہ لے رہا ہے کیونکہ پیوش جین جیل میں ہے 194 کروڑ کا کیش برامد ہوا ہے 177 کروڑ 45 لاکھ روپے کانونی کے گھر سے اور 19 کروڑ روپے یہاں کانونی کے گھر سے برامد ہوا ہے اب اس پورے ماملے کو لے کر آپ جب دیکھیں گے یہاں پر کانونی میں اس وقت جین سٹریٹ میں سنناٹا ہے لوگ اس کی چرچہ ضرور کر رہے ہیں کتنا پیسہ کہاں سے آیا لیکن اب آگے کیا ہوگا اس کا انتظار ہے پشک پراج اور پمپی جین اور پیوش جین چھاپا پیوش جین کہاں پڑا ہے تو کیا ان دونوں کا کوئی سمبند ہے نہیں ان دونوں کا سمبند نہیں ہے اپنے الگ الگ ہے پاٹی جو پشک پراج اور پمپی جین اور پیوش جین ان دونوں میں کوئی سمبند ہے یا نہیں سと思ت وقت ن Sombr tu نیناقش معلومدم ایساں کون نیناpt've کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں کہا ہم ان را ہی کھانا باہرا میں آنے камل اردم فونڈی chopsed پشپ راد کو وہاں تحررت ایساں کم پسند مقمשלہ پیوach جین اور پشپ راد جین کوئی سنباند ہے کوئی سنباند نہیں راجنی gjortنا چاہنے کوئی راجنی تے کیون کی کوئی چکنت سودھی چودری جی انہی کا انالیسیر ہم سنتے رہتے ہیں اکثر بہت اچھا بولتے ہیں وہ بہت زیادہ سنتے جب بھی کب بولتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے کارکرام چاہتے ہیں کوئی چاہتے ہیں کوئی چاہتے ہیں موہے انہی نے سودھی چودری چودری جو اچھے لگتے ہیں یہ چیز ہے تو دیکھئے اسی لئے ہم جب گراؤنڈ زیرو پر پہنچے جو ہمیں سچ دکھائی دیا ہم وہی چیز آپ کو دکھا رہے ہیں تمام آکڑے بڑھا چڑھا کر دکھائے گئے لیکن ہم نے شروعات سے آپ کو وہی آکڑا دکھایا جو ڈی جی جی آئی کی ٹیم کی طرف سے آدھکارک طور پر ریلیز کیا گیا تھا اس کے علاوہ کیونکہ بہت سے لوگ کافی ہائی فائی آکڑے بھی چلا رہے تھے لیکن ہم اسی پر سٹک رہے اور یہی کارن ہے کہ لوگ اس بات کو سویکار بھی کر رہے ہیں کیمرمنز جائی دیپ کے ساتھ بشال پانڈے زی میڈیا کننوچ تو سچ تو سچ ہے اور سچ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور یہ بینہ ملاوٹ کا سچ آج ہم آپ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اور جو اصلی پشپراج جین ہیں وہ تو کسی بات کو چھپانا نہیں چاہتے وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ وہ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے ایمیل سی بھی ہیں اور سماجوادی اتر جب انہوں نے لانچ کیا تھا تو اکھلے شیادب نے لانچ کیا تھا وہ منچ پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات پبلک ڈومین میں ہے سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں تو اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اور یہ جو پیوش جین ہیں جن کے گھر سے یہ پیسہ ملا ہے یہ دوسرے پیوش جین ہیں اب پیوش جین کسی زمانے میں ایک کمرے کے مکان میں رہ کرتے تھے لیکن پچھلے پندرہ ورشوں میں وہ ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا مالک بن گیا تو پندرہ سال میں ایک ہزار کروڑ روپے کیسے کمالیا انکم ٹیکس اور جی ایسٹی انٹیلیجنس کی ٹیم اب تک اس کے ٹھکانوں سے لگ بھگ دو سو کروڑ روپے کیش تیس کلوگرام سونے کی اینٹیں برامت کر چکی ہے جن کی قیمت گیارہ کروڑ ہو سکتی ہے چھ کروڑ روپے کا چھ سو کلوگرام چندن چار سو کروڑ روپے کی سمپتی کے دستاویز پانچ سو چابیاں ایک سو نو تالے اور اٹھارہ لوکروں کے بارے میں بھی پتہ لگا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقتی کے پاس ہزاروں کروڑ روپے کی دھن دولت تھی سمپتی تھی وہ اپنے پڑوسیوں اور جان پہچان کے لوگوں کے لیے ایک بلکل سادھارن سا انسان تھا پیوس جین کو جب بھی کننوج سے کانپور جانا ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے کسی کار کا استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ سرکاری روڈویز کی یعنی سرکاری بس سے ہی کننوج سے کانپور جاتا تھا اس کے علاوہ وہ ایک سادہ سا سفید کرتا اور ہوائی چپل پہنتا تھا تاکہ لوگوں کو کبھی یہ پتا نہ چلے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ کتنا امیر ہے اور ایک بہت پرانے سکوٹر پر وہ چلتا تھا اور سوچیے اس کے گھر پر لگ بھگ دو سو کروڑ روپے کیش رکھا ہوا تھا اور چلتا تھا ایک سکوٹر پر ایک گاڑی تک اس کے پاس نہیں تھی اسی لیے کسی کو شک نہیں ہوا اور آج ان کے پڑوسی بھی بڑے حیران ہے کہ اتنے ورشوں سے وہ یہاں رہتے تھے لیکن انہیں کبھی پتا نہیں چلا کہ اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر یہ پیسہ آیا کہاں سے کیا یہ انہی کا پیسہ ہے یا پھر اس کے گھر پر کسی اور نے اپنا پیسہ پارک کر کے رکھا ہوا ہے یہ کچھ سوال ہیں جو سب کے من میں ہوں گے حالانکہ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقتی کے پاس لگ بھگ دو سو کروڑ روپے کیش ملا ہے وہ صرف پچاس کروڑ روپے سرکاری بھی بھاگوں کو چکا کر اب آسانی سے بیل پر باہر آ سکتا ہے دراصل اس پورے معاملے کی جانچ شروع سے ہی احمد آباد کی ڈریکٹریٹ جنرل آف جی ایسٹی انٹیلیجنس کی ٹیم کر رہی ہے اور اس ٹیم نے چھاپے ماری کے بعد عدالت میں جو دستاویز پیش کیے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک سو ستتر کروڑ روپے کیش میں پیوز جین کے کانپور والے گھر سے ملا تھا وہ اصل میں پیوز جین نے اتر کے کاروبار سے ہی پچھلے چار سے پانچ ورشوں میں کمایا ہے تو اب آپ یہ حرانی بھی دیکھئے کہ اب یہ جو سرکاری بھی بھاگ ہے جس نے چھاپا مارا وہ خود عدالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ پیوز جین کا ہی ہے اور اتر بیچ بیچ کر اس نے چار سے پانچ ورشوں میں اتنا پیسہ کما لیا اس لحاظ سے یہ ماملہ کالے دھن کا نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکس چوری کا ماملہ بنتا ہے اور جی ایس ٹی انٹیلیجنس ٹیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک سو ستتر کروڑ روپے کے کیش میں سے ٹیکس کی چوری صرف ساڑھے اکتیس کروڑ روپے کی ہے یعنی جو ٹیکس کی دینداری بنتی ہے وہ ہے ساڑھے اکتیس کروڑ اور اگر پیوز جین یہ ساڑھے اکتیس کروڑ روپے اور اس پر ساڑھے انیس کروڑ روپے کی پینلٹی الگ سے ویبھاگ میں جمع کرا دیتے ہیں تو انہیں آسانی سے بیل مل جائے گی ویسے انگریزی میں پی جے کا مطلب ہوتا ہے پور جوک اور یہ کہانی بھی پی جے سے ہی شروع ہوتی ہے پیوز جین اور پش پراج جین یعنی پی جے اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں پور جوک اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیس بھی سرکاری ایجنسیوں کے لیے ایک پور جوک کی طرح بن کر رہ گیا ہے زی نیوز ہمیشہ آپ کے سامنے صحیح جانکاری لاتا ہے اور سچ لاتا ہے چاہے کسی کو اچھا لگے یا کسی کو خراب لگے اور اس کہانی میں سچ آج ہم نے آپ سب کے سامنے پیش کر دیا ہے موسیقی